اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حامید رزا ایک نئی ویڈیو میں خوشحام عدید کہتا ہوں دوستو سابق کپتان وسیم اکرم کو پی سی بی کرکٹ کمیٹی کا چیئرمین بنائے جانے کا امکان ہے وسیم اکرم اس وقت کرکٹ کمیٹی کے رکن ہیں اور چیف ایگزیکٹیو وسیم خان کے کرکٹ کمیٹ چیئرمین شف سے دس پردار ہونے کے بعد یہ عہدہ خالی ہوا ہے بورڈ ذرائع کے مطابق وسیم اکرم کرکٹ کمیٹی کی سربراہی کے لیے مضبوط امیدوار ہے دوستو مزید تفصیلات کے طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ڈسکور دی یونیورس کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں کہ آپ اس بارے میں کیا سوئیتے ہیں دوستو بورڈ نے اس حوالے سے سابق کپتان سے ابتدائی باتچیت کی ہے اور جلد اس معاملے کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے وسیم اکرم کی رضا مندی کی تصدیق کے بعد سے چند روز میں بقاعدہ اعلان کیا جائے گا پی سی بی نے کرکٹ کمیٹی کو مکمل باقتیار بنانے کا فیصلہ کیا ہے اب کرکٹرز ہی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے میس بول حق بھی ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کرکٹ کمیٹی سے الگ ہو چکے ہیں کمیٹی کے دیگر عراقین کے لیے بھی کرکٹرز سے ملاقات مہم شروع کی جا رہی ہے نئی کرکٹ کمیٹی میں وسیم خان بورڈ کے واحد نمائندہ ہوں گے اور ان کے علاوہ بورڈ کا کوئی دوسرا عہدے دار شامل نہیں ہوگا پی سی بی کرکٹ کمیٹی کا اعلان اگلے دو ہفتوں میں کر دیا جائے گا بنگلہ دیج کے خلاف سیریز سے قبل کرکٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوگا کرکٹ کمیٹی کے تمام ارکان بغیر محافظہ کام کریں گے اجلاس میں شرکت رہائش اور ڈیلی الاؤنس ضرور انہیں ملا کرے گا کرکٹ کمیٹی ہیڈ کوچ چیف سیلیکٹر سمیت ہر اس آفیشل کو بلا کر باز پرس کر سکے گی جو ٹیموں کے ساتھ جمداریاں نبا رہا ہوگا جی ہاں دوستو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دے اجازت اللہ حافظ اللہ نبیان